بڑی خبر اس وقت چناؤ آہستہ کی شروعات میں اور وہ خبر یہ کہ ممتہ بینر جی گیارہ مارچ کو نندگرام سے پرچہ بھنے جا رہی ہیں اس دن مہاشفراتری بھی ہے یعنی کہ گیارہ تاریخ کو مہاشفراتری اور ممتہ بینر جی نے مہاشفراتری کا دن نندگرام سے پرچہ بھنے کے لئے چناؤ ہے ممتہ سنکار ممتری سادھن پانڈے نے کہا کہ ممتہ بینر جی نے خود مہاش شیفراتلی کا پکتر دن چناہ سادن پانڈے سے ہمارے سمفاد داتا انوپا مشن نے بات چیت بھی کی ہے لیکن یہ وہی نندگرام ہے جہاں سے شبیندو عدکاری لگاتا دو بار بھاری متوں سے چناہت جیت کر ٹی ایم سی کے ٹکٹ پر چناہت جیتے تھے اور اب شبیندو نے ممتا کو ہرانے کی چنوٹی دی بی جی پی جوائن کی ممتا پینر جی اب شبیندو کے خلاص یہاں سے پرچہ بھریں گی سادن پانڈے سے بات کیا انوپا مشن نے سبی بنر جی 11 تاریخ کو اپنا نامانگن بھریں گی نندگرام سے اس دن مہاش شیفراتلی ہے تو اس دن کو کیوں چنا گیا ہے کیا یہ کچھ خاص وجہوں سے چنا گیا ہے نہیں نہیں وہ بات نہیں ہے ممتا جی 11 تاریخ چوائس کیا اپنا چوائس اب شبوراتلی کا دن تو بہت پبیتر دن ہے پبیتر دن میں پبیتر بیٹل فیلڈ میں وہ اتریں گے تو سبی پبیتر ہوگا یہ کیا رام بنام شیف کی لڑائی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں انڈین پولٹیکس ایسے سٹیج میں آگیا بینکرپسی آف انڈین پولٹیکس بینکرپسی آپ بولتے نا رام بسیس رام بسیسیب دیش میں کیا ہے دیش کو آگے بڑھا رہا ہے کام کرنا ہے تو کیا ممتا بینر جی دو جگہ سے چناب رہیں گی نندی گرام کے خبر تو آگئی ممتا جہاں گیارہ مارچ کو اسی نندی گرام سے پرچہ بڑھنے جا رہی ہیں جہاں سے بھوم ادھگرن کے خلاف جنگ لڑکر وہ ستہ کے شکھر تک پہنچی تھی دوسری طرف شبیندو ادھگاری انہیں ہرانے کی ہنگار بھر رہے ہیں حالانکہ ان کی امیدوار پر مہر کیندری چناؤ سمیتی لگائے گی جس کی آج شام بیٹھک ہونے والی اور اس سمیں جے پی نڈا کے گھر منتھن چل رہا ہے 2011 میں ممتا بینر جی کے ساتھ مل کر نندی گرام کے سنگرام سے ستہ تک پہنچے شبیندو ادھگاری اب نندی گرام میں ممتا کو ہرانے کی ہنکار بھر رہے ہیں حالانکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی بجائے کسی اور کو یہاں سے چکٹ دیا جاتا ہے تب بھی کمل کھلانے اور ممتا کو ہرانے کی زنمیداری ان کی ہی ہے امی نندی گرام میں مہتا بندوبادہ کے ہرابو امی نندی گرام کے دول پرکتی کلو ہرابو سارا سری امی پرکتی کلو ہرابو سری پرکتی کلو ہرابو تیم سی کے ویدھائک رہ چکے شبیندو ادھگاری اس بار نندی گرام میں ممتا کو ٹکر دیں گے یا نہیں اس پر ڈلی میں کیندری چناؤ سمیتی کی بیٹھک میں مہر لگے گی بنگال کور گروپ کے سارے نیتا ڈلی میں موجود ہیں جے پی نڈڈا اور امید شاہ کی موجودگی میں پہلے دو چرنوں کے لیے ساٹھ امیدواروں کے لسٹ پر منتھن ہوا وہی شام کو پی ام مودی کی موجودگی میں اس کے فائنل ہونے کی امید ہے کور کمیٹی میں ہم نے چرچہ کیا پھر پردیش کی چناؤ سمیتی اس میں ہم نے فینل بنائی ہے تین تین ناموں کی وہ لے کر اب راشتری عددیک جی کہیں جائیں گے ان سے چرچہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک نام اس میں سے نکل جائے پھر شام کو چناؤ سمیتی کی ساتھ میں وہ ساری لسٹ پرستو کریں گے کوشش کریں گے کہ آج ہو جائے آج بی جے پی کے اندری چناؤ سمیتی کی بیٹھک میں نندی گرام سے ممتہ بینر جی کے کھیلاس شیویندو ادھکاری کو چناؤی میدان میں اتارا جائے گا یہ تیہ ہو جائے گا بی جے پی اس چناؤں میں ممتہ بینر جی کو ہرا کر بنگال کا قلعہ فٹا کرنا چاہتی ہے اسی لیے ایک ایک امیدوار کے نام پر چنتن ہی نہیں بلکہ منتھن بھی جاری ہے نندی گرام سے بی جیتی کا امیدوار کون ہوگا اس پر سسپنس ہے لیکن ممتہ نے مہینے بھر پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ نندی گرام سے چناؤں لڑیں گی نندی گرام سیٹ ایم نیتے ایٹا جینرل سیٹ کاجے اکونا اشو بیدہ نہیں ایمون کی امیدوار جدی نندی گرام میں دارائی کی امون ہوئے ایٹا امار ایچھا ہوئے چھے امار منو باشو نا بھابانی پور کنو امی نیگلیت کر چینا ممتہ اپنی سیٹ بھابانی پور سے بھی چناؤں لڑیں گی وہیں ٹی ام سی سبھی دو سو چورانوے سیٹوں سے امیدواروں کی پوری لسٹ کل جاری کر سکتی ہے پچھلے چناؤں میں ٹی ام سی نے تاریخوں کا اعلان ہوتے ہی امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی تھی اس بار بی جے پی اور ٹی ام سی دونوں پھوک پھوک کر قدم رکھ رہے ہیں سوٹروں کی مانے تو بی جے پی کی ریسرچ ٹیم ہر امیدوار کے جیتنے کی سمبھاونا کا پتہ لگا رہی ہے دوسری طرف ممتہ بینر جی جاننا چاہتی ہے کہ بی جے پی کون سی سیٹ سے کسے کھڑا کرنے جا رہی ہے وہیں پرشانت کشور ساپ چھوی والے یوہ امیدوار چاہتے ہیں ان وجہوں سے ہی بی جے پی اور ٹی ام سی دونوں کی لسٹ میں دیری ہو رہی ہے کولکاتا میں انپم مشر کے ساتھ ہی مانشو مشرہ لیلی آج تک